موسیقی حساس اداروں نے بھی بھارتی خوفیہ اداروں کی جانت سے سائبر حملے کے ذریعے دفاعی حکام کے موبائل فون ہیک کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا موسیقی وطن کے دفاع کے لیے ہر دم تیار جوانوں کا ایک اور کارنامہ ازلی دشمن بھارت کی ایک اور ناپاک چال ناکام بنا دی جنوبی ایشیا کا تھانے دار بننے کے جھوٹے خواب سجائے مودے کے دہشتگرد فوت سرحدی محاذوں پر مو کی کھانے کے بعد اب سائبر دیشتگردی کی رہ پر چل پڑے بھارتی خوفیہ اداروں نے پاکستان کے دفاعی حکام کے موبائل فونز اور آلات حیک کر کے اہم راست چرانے کا ناپاک منصوبہ بنایا لیکن پاک وطن کے جریپ آسمان ہیں ہر دم تیار اور دشمن کی کسی بھی بدمواشی کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت سے عراستہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی خوفیہ اداروں کی جانب سے دفاعی حکام کے خلاف متعدد سائبر حملے کیے جانے تھے جن میں ان کے موبائل فونز اور دیگر آلات حیک کرنے کا منصوبہ شامل ہے ملک کے حساس اداروں نے دشمن ایجنسیوں کے مختلف ٹارکٹ کی تحقیقات کی اور سائبر حملوں کو روپنے کے لیے ہر قسم کے ضروری حفاظتی انتظامات کر دیئے حساس اداروں نے ایڈوائزری جاری کر کے تمام حکومت اداروں کو بھی دشمن ملک کے سائبر حملوں سے غبدار کرتے ہوئے سیکیورٹی کے اقدامات کرنے کی تاقیق کی ملک کے حساس ادارے چوکس ہیں اور دشمن ملک کے کسی سائبر حملے سمیت مختلف اہداپ پر بھرپور نظر رکھے ہوئے ہیں دشمن جان لے پلٹ کر جواب ایسا ملے گا کہ فینٹاسٹک ٹی کی ایک بار پھر یاد آئے گی دستاوزات اور نصاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار قومی اسمبلی نے انصداد دہشتگردی بل دو ہزار بیس سمیت پانچ قوانین منظور کر لیے انصداد دہشتگردی بل کے تحت کل ادم تنظیموں ان سے تعلق رکھنے والوں کو قرض یا مالی معاونت فرام کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی پہلے سے جاری اصلاح لاسنس بھی منصور کر دیا گئے قومی اسمبلی نے انصداد دہشتگردی بل دو ہزار بیس قصر تیرائے سے منظور کر لیا ہے وفا کی وزیر قانون فرغ نصیم نے انصداد دہشتگردی بل دو ہزار بیس قومی اسمبلی میں پیش کیا بل کے مطابق کل ادم تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو قرض یا مالی معاونت فرام کرنے پر پابندی ہوگی کوئی بینک یا مالی ادارہ ممنوع شخص کو کریڈٹ کار جاری نہیں کر سکے گا پہلے سے جاری اصلاح لاسنس منصور ہوں گے منصور شدہ اصلاح جات زبط کر لیا جائیں گے منصور شدہ اصلاح رکھنے والے کو سزا بھی دی جا سکے گی منصور شدہ اصلاح رکھنے والے کو نیا لاسنس جاری نہیں کیا جائے گا بل کے مطابق درج ہے کہ دہشتگردی میں ملوث افراد کو پانچ کروڑ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا قانون پر عمل درامت نہ کرانے والے کو پانچ سے دس سال قید کی سزا ہوگی ممنوع اشخاص یا تنظیموں کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات بھی بل میں شامل ہیں ایسے افراد کی رکم جائدات بغیر کسی نوٹس منجمد اور ضبط کر لی جائے گی دہشتگردی میں ملوث شخص کی سفری دستاویزات اور اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکیں گے بل کی منظوری کے موقع پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فراغ نسیم کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن پاکستان کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اپوزیشن جو ترامیم لائی وہ خوشدلی سے قبول کی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ دہشتگردی اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اسلام امن کا مذہب ہے سب سے زیادہ جو سمجھئے کہ ریلیجن آف پیس ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کی ترجمانی ہونی چاہیے اور یہ ڈسٹینکشن ڈراؤ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے قومی اسمبلی نے کمپنیز بل دوہزار بیس اور منشیات کی روپ تھام کا ترمیمی بل دوہزار بیس بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے نے انصلاد دیشتگردی بل کی حمایت کی جبکہ جماعت اسلامی کے رکن عبدالعکبر جترالی نے مخالفت کی یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب نیب لاہور میں پیش ہو گئے شراب لائسنس اجرا سے متعلق پہنے دو گھنٹے تک سوالات کیے گئے اسمان بزدار کے خلاف سابق ڈی جی ایکسائز سمیت دو افراد وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب نے اسمان بزدار کے احساساجات کی تفصیلات بھی مانگ لے غیر قانونی شراب لائسنس کے اجزاء کا الزام وزیراعلا پنجاب کی نیب عدالت میں پیش ہی سوال اور جواب کا سلسلہ پونے دو گھنٹے تک جاری رہا اسمان بزدار کو بارہ صفحات کا سوال لامہ بھی دیا گیا ذرائع کے مطابق نیب نے اسمان بزدار سے پوچھا کہ غیر قانونی لائسنس کیسے جاری کیا وزیراعلا نے بتایا کہ جیسے ہی معلوم ہوا ایکشن لیا پرائیویٹ ہوتل کے لیے پانچ کروڑ رشوت کے سوال پر لاعلمی کا اظہار کیا ساتھ ہی نیب کو تعاون کیش کی اندہانی بھی گرا دی نیب حکام نے اسمان بزدار سے ساساجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی سابق ڈی جی ایکسائز میں دو افراد وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے نیب کی پیشی کے دوران متاثر ہونے والی اپنے گاڑی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے جس میں گاڑی پر پتھر لگنے سے ہونے والے نقصان کو دکھایا گیا نیب آفیس کے باہر ہنگامی آرائی اور پتھراؤں سے مریم نواز کی بولٹ پروف گاڑی کے ون سکرین متاثر ہوئی مریم نواز کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ گاڑی پر چاروں جانب سے پتھراؤ کیا گیا ون سکرین پتھر سے نہیں ٹوٹ سکتی گاڑی کے ون سکرین پر کچھ اور لگا ہے مریم کی ایک سو اسی اکڑھ راسی کیس میں نیب دفتر میں پیشی کے موقع پر پولس اور لیگی کارکنان کے مابین جھڑ پہ ہوئی تھی جس کے بعد لیگی کارکنان گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں لاہور کی عدالت نے نیب آفس کے باہر ہنگام آرائی کرنے کے الزام میں گرفتار تمام کارکنوں کو جڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا زبانت پر رہائی کے لیے درخواستوں پر کل کے لیے نوٹس چاری کرتے ہوئے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی پولیس نے مریم نواز کی نیب پیشی کے دوران ہنگام آرائی کرنے والے گرفتار اٹھاون مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو زیلہ کے چہری میں جڈیشن ملسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گرفتار ملزموں میں سابق قرقن اسمبلی اور ٹک ٹاک سٹار بھی شامل تھے پولیس نے ملزمان سے تفتیش کے لیے ان کے جسمانی ریمان کی جبکہ ملزموں کے وکلا نے مخالفت کی اور اسے بلا جواز قرار دیا جڈیشن ملزمان نے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمان دینے کی صدا مسترد کر دی اور تمام ملزموں کو جڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا عدالت نے ملزموں کی رہائی کے لیے دائر زمانت کی درخواست پر تیرہ اگس کے لیے نوٹسز جاری کرتے ہوئے پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لیا اجلال حیدر سیچنیوز لاہور کیپٹن ڈیٹائر سفدر نے مریم نواز پر حملہ کرنے کے حساب میں امران خان شہزاد اکبر سمیت دیگر کے خلاف سیشن عدالت میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی کیپٹن ڈیٹائر سفدر نے امران خان شہزاد اکبر چیئرمن اور ڈی جی نیب کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا درخواست میں عمران خان شہداد اکبر چیئرمن نیب اور ڈی جی نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز کی پیشی کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا سرکاری مشینری کی جانب سے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا درخواست گزار کے مطابق عمران خان شہداد اکبر چیئرمن اور ڈی جی نیب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دیم اگر مقدمہ درج نہیں کیا گیا مسلم لیگ نون کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مریم نواز کی پیشی کے دوران امن و امان کو قابو میں رکھنا حکومت کی ذمہ داری تھی کیپنٹ ریٹائیڈ سفدر کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ حکومت دور نیب نے نہتے اور پور امن کارکنان پر حملہ کیا وطرین تشدد کا نشانہ بنایا مقدمہ کے اندراج کے لیے پولیس کو درخواست دیم اگر مقدمہ درج نہیں کیا گیا لہٰذا مریم نواز کی پیشی کے دوران حملہ کرنے والے اور احکامات جاری کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اجلال حیدر سچ نیوس لاہور مسلمن انگلوم کے راہنمہ خواہ جاست نے کہا ہے کہ لاہور میں کل کے واقعے پر رانہ تنویر کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ کل وہ یہاں بیٹھے تھے ایف آئی آر میں رانہ تنویر کا نام کرتے ہیں رانہ تنویر کے خلاف پرچہ درج کرنا بہت بڑی زیادتی ہے یہ میرے بھائی طرف میرا بھائی رانہ تنویر صاحب بیٹھے ہیں کل یہ یہاں پہ تھے ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں آپ جو ہے جو کاروائی لاہور میں ہوئی ہے اس کی صداقت کا اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رانہ تنویر صاحب کل ہاؤس میں موجود تھے ہاؤس کی کاروائی ہے اس میں حصہ لے رہے تھے آپ کے سپیکر صاحب کے آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایف آئی آر میں رانہ تنویر صاحب کا نام ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی جھوٹی اور کتنی غلط کاروائی جو ہے ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عراقین ہیں جو سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں اور وہاں پہ جو ہمارے اسیمبلی کے عراقین پہنچے دے ان کے خلاف کتنی جھوٹی کاروائی پنجاب حکومت کر رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مریم نواز کی پیچی پر ڈراما سٹیج کیا گیا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ گاریوں میں پتھر کہاں سے آئے کل کے واقعے پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ہاؤس کا محور خراب نہیں کرنا چاہتے چاہیں گے کہ یک تم وہ گاریوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے وہ جو ساری کاروائی تھی ہونا تو آپ نے پیش تھا اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کے لئے اس سے توجہ ہٹانے کے لئے ایک نکتہ نظر ہے یہ سارا جو ایک سٹیجڈ ڈراما تھا وہ کیا گیا تعمیری انپٹ جتنی آئی ہے اس کو دیانتداری سے انکاپریٹ کیا گیا ہے اور ایک کنسنسز ریچ کیا گیا ہے جب ایک کنسنسز ہو گیا تو پھر اس پہ لیجسلیشن کریں اور اور چیزیں اگر مہار کے واقعے کو اور دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو محول خراب ہوگا قومی احتساب بیورو نے خواجہ برادران کی زمانت سے متعلق کے اس نے نظر سانی درخواست دائر کر دی نیپ نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے خواجہ برادران کو زمانت دینے کا فیصلہ واپس لینے کی صدا کی ہے درخواست میں کہا گیا کہ فیصلے کے پیراگراف نمبر اٹھارہ سے اٹھالیس اور چپن سے ستر پر نظر سانی کی جائے سپریم کورٹ نے پیراگراف میں سگین نویت کے ریمارکس اور ابزرویشنز دی تھی نیپ نے موقف اختیار کیا ہے کہ فیصلے میں بعض ریمارکس ٹرائل کورٹ کی کارنوائی کو متاثر کریں گے ان ریمارکس کی روشنی میں ٹال کورٹ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا نیپ کا کہنا ہے کہ فیصلے میں وعدہ واف گواہ قیسر عمید بڑھ کے خلاف سخت ریمارکس ہیں ریمارکس سپریم کورٹ کے اپنے ہی ایک فیصلے کے میار پر پورے نہیں اترتے سپریم کورٹ نے انڈی ایم اے کو کراچی سے تین ماہ میں نالوں کے صفائی اور نالوں کے اطراب سے تجابزات ختم کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پچھلے بیس سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا نہ ہی سندھ حکومت کام کر رہی ہے اور لوکل باڈی حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے کمیشنے کراچی نے شہر سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ عدالت میں پیش کر دی جس پر عدالت نے عدم اتمنان کا اظہار کیا اور سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سبائی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام ہوئی حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے پچھلے بیس سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ ہی لوکل باڈی چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ سبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائی کر رہی ہے کہیں قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر سڑک بنا دیتے ہیں ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں پورے شہر میں گٹر کا پانی بھرا ہے پورا کراچی اب گورڈ بن گیا ہے جسٹس ایجازو لیسے نے ریمارکس دیئے کہ یہاں جس کی لاتھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا عدالت نے ایکشن لیا تو تجاوزات ہٹا دیتے ہیں میکہ سٹی ایسے چلتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں دو مامے تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے ہم تجاوزات ہٹانے جاتے ہیں لوگ مارتے ہیں کمشنے کراچی نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں 38 بڑے نالے ہیں اینڈی ایم اے نے شہر کے تین نالوں کو صاف کیا جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اینڈی ایم اے سے سارے نالے کیوں صاف نہیں کرائے جاتے کراچی میں بارش ہونے والی تھی کوئی انتظام نہیں کیا آپ ہیلی کوپٹر اور بڑی گاریوں پر بیٹھ کر دیکھنے جائیں گے چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے اس تفسار کیا کہ سندھ کو بہتر کون بنائے گا کراچی میں صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے کراچی میں روڈ نہیں بجلی نہیں پانی نہیں ہے کراچی میں حکومت کی رٹ کہاں پر ہے پاکستان وسائل کے حساب سے بہتر ممالک میں مانا جاتا ہے کیا باہر کے ملکوں میں بھی لوگ مسائل پر سپریم کورٹ جاتے ہیں عدالت نے کہا کہ حکومت تو بنی ہوئی ہے لیکن کام نہیں کر رہے لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں لوگ نالوں پر بیٹھ کر گھر بنا رہے ہیں یہاں پر مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں کس کی جائداد کس کے نام سے ریجسٹرڈ ہو گئی ہے آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا جتنے منصوبے سندھ میں شروع کیے سب ضائع ہو گئے کراچی سکھر حیدر آباد لڑکانا دادو سمیت سندھ کے کسی زلے میں کام نہیں ہوا ایک روپیا بھی خرچ نہیں ہوا پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے کراچی بھر کے نالوں کی صفائی کے لیے انڈی ایم اے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ انڈی ایم اے نالوں کے اطراف سے تجاوزات بھی فوری ختم کریں جبکہ دارت نے انڈی ایم اے کو تین ماہ میں ریپورٹ پیج کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے اقامات پر بلدی عظمہ کراچی نے اشتہاری دیواروں کے خلاف کا روائی شروع کر دی کرفٹن میں شہر کی سب سے بڑی اشتہاری دیواریں گرا دی گئیں سپریم کورٹ کے اقامات پر بلدی عظمہ کراچی کا ایکشن اینٹی انکروشمنٹ عملہ بھاری مشینری کے حملہ کرفٹن پہنچا اور سیندر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروشمنٹ بشیر صدیقی کے سربرائی میں شہر کی سب سے بڑی اشتہاری دیواریں مسمار کر دی سیندر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروشمنٹ کے مطابق جہاں کہیں اشتہاری دیواریں ہوں گی وہاں کاروائی کریں گے کراچی میں کلٹن پہ لاغ فور پہ کراچی کی سب سے بڑی ٹین دیواریں جس پہ اشتہار لگے تھے اور سپریم کورٹ کے آرٹر پر جو ہے وہ آج مسمار کیا ہے تینوں دیواروں پر آج کام کیا ہے جس میں سے دو دیواریں مکمل مسمار کر دی گئیں گے اور دیکھ دیوار پہ کام ہو رہا ہے کراچی میں نے کارپر کارپرشن لینڈ اینٹی انکروشمنٹ یہ کاروائی سپریم کورٹ کے آرٹر پر کر رہا ہے اور آج کی کاروائی کے اندر علاقے کے اسسٹنٹ کمیشنر علاقے کی پولیس اور لینڈ اینٹی انکروشمنٹ دیپارٹمنٹ یہ کاروائی میں مصروف ہے سینئر ڈیریکٹر لینڈ اینٹی انکروشمنٹ کے مطابق شہر برس اشتیاری دیواروں کے خاتمے تک کاروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا شاہد اجاز سش ٹی وی کراچی مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبل افراز کہتے ہیں وزیر اعظم نے آٹا اور چینی بہران پر سخت نوٹس لیا ہے آٹے کی کمی ویرون ملک سے گندم پہنچنے سے ختم ہو جائے گی چینی بہران کی تحقیقات ہو رہی ہیں نتائجانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا جو شگر میں بروقت نہ چلی اس پر پچاس لاکھ روزانہ کی بنیاد پر جرمانہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ جو گندم ہے وہ انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو چوبیس اگسٹ کو وہ جو ہے تو شپ پہنچ رہی ہے اس کے ایک ایک ہفتے کے بعد پھر ساری جو ہمارا شارٹ فول تھا ڈیڑھ ملین ٹن سے دو ملین ٹن کا وہ جو گیپ تھا ہمارا کیونکہ خیبر پفتنخواہ میں بارشیں کم ہوئی تھی اس کے وجہ سے ہماری ادھر کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا تو یہ جو گیپ تھا یہ پورا ہو رہا ہے سو وہ لوگ جو کہ زخیرہ نوزی کر کے اس قیمتوں کو اور بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جو یہ گندم آئے گی تو اس سے جو ہے تو انشاءاللہ قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی اور سپلائے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوگا شگر کی ایک تو امپورٹ کر رہے ہیں ہم دوسری بات ہمارے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور جو امپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ یہ جو سپلائی ڈیمان کی سچویشن ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گی تو قیمتیں انشاءاللہ نیچے آئیں گی اب ہم نے پرائیوٹ سیکٹر صاحب نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کسی بھی انسٹرومنٹ کے تھروں چاہے وہ بل کے تھروں ہو چاہے وہ آڈنس کے تھروں ہو انشاءاللہ چونکہ یہ عوام کی اس کا مسئلہ ہے ہم اس پائن کو ہم نے بیس ہزار روپے ایک فلیٹ تھا یہ نہیں ہے کہ روزانہ بس ایک دفعہ جرمانہ بیس ہزار کر دیا وہ بیس ہزار روپے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جس زمانوں میں سکسیز میں بڑا تھا یہ کانو بیس ہزار روپے اس وقت بڑے پیسے ہوتے تھے لیکن اب بیس ہزار روپے کچھ نہیں ہے وہی ایک فائن ہے اب اس فائن کو بڑھا کر ہم کر رہے ہیں پچاس لاکھ روپے ڈیلی پچاس لاکھ روپے ڈیلی کا جرمانہ آئید ہوگا ہر اس پہ جو کہ کرشن کو ڈیلی کرے مشیر خزانہ عبدالحفیش شیخ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا ویجن ہے کہ نوجوان کو برسرے روزکار کیا جائے اس کے لیے نوجوانوں کو قرضے کی حد پچاس لاکھ سے بڑھا کر دھائی کرون روپے کر دی گئی ان کا کہنا تھا کہ مزید سات ہزار پانچ سو نوجوانوں کو قرضوں کی منظوری دی جا چکی ہے کل سے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی جائے گی ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ آگے بڑھیں اس فیسلیٹی سے فائدہ لیں پانچ گناہ اضافہ کیا جا رہا ہے لون کے اماؤنٹ میں پچاس لاکھ سے بڑھا کر دھائی کروڑ تا جو انٹریسٹ لوگ دے رہے تھے اس کو ہم ادھا کر رہے ہیں جتنی جردی جتنے زیادہ پیسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچیں تاکہ جاب کریشن ہو اور ایکانومی جو ہے اس میں مزید تیز رفتاری سے گروت ہو وفاقی بزیرہ سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم بجلی دیگر ممالک کو بیچیں گے آئندہ دس سال تک بجلی کی پیدوار اور تقسیم اکار کا سٹرکچر تبدیل کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ متبادل اور قابل تجدید توانائی پالسی تاری ہی ہے پہلے سولر اور پھر ونڈ انرجی کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں ساری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم بجلی کو سستہ کر سکیں اور لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے معاملات سے ہماری جان چھوٹے جو آج انیربل انرجی کی جو پالیسی آئی ہے یہ ایک بڑی تاریخی پالیسی ہے ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پہلے سولر کو اور پھر ونڈ کو پاکستان میں انڈیجنائز کر سکیں سورج ہے اور ہوا ہے اور یہ نعمتیں اللہ کی جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے اگلے دس پندرہ سالوں میں ہم اپنی بجلی کی قیمت کو بھی بڑی سبسٹینشلی ہم اس کو نیچے لے کے آ سکیں گے اور بجلی کی جو ہماری اوورال ایک جو بل ہے اس کو بھی ہم نیچے ریڈیوز کریں گے عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت مزید پچپن ڈالرز کی کمی سے پاکستان میں سونے کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں مقامی مارکٹوں میں فی طولہ سونے کی قیمت میں چھ ہزار ایک سو روپے کی کمی واقع ہوئی ہے عالمی مارکٹ میں فی اونس چوبس کیرچ سونے کی قیمت مزید پچپن ڈالر گھٹ کر انیس سو تیندیس ڈالر کی سطح پر آ گئی جس سے مقامی سرافہ مارکٹوں میں فی طولہ اور فی دس کرانس ہونے کی قیمتوں میں بل ترتیب ایک سٹھ سو روپے اور پانچ ہزار دو سو انتیس روپے کی کمی واقع ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان کی سرافہ فی طولہ سونے کی قیمت گھٹ کر ایک لاکھ دیس ہزار روپے اور فی دس کرانس ہونے کی قیمت گھٹ کر ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو اکاسی روپے کی سطح پر آ گئی دوبائی گولڈ مارکٹ کے مقابلے میں پاکستانی سرافہ مارکٹوں میں گزشتہ روز فی طولہ سونے کی قیمت دو ہزار روپے کم رہی ہے اسی طرح فی طولہ چاندی کی قیمت بھی دو سو روپے کی کمی سے ایک ہزار چار سو ستر روپے ہو گئی اور دس کرانچاندی کی قیمت سترہ روپے سنتالس پیسے کی کمی سے ایک ہزار دو سو ساٹھ روپے اٹھائیس پیسے کی سطح پر آ گئی بی آر ٹی منصوبے کے افتتاد جمرات ہوگا ستائیس ایشاریہ پانچ کلومیٹر پر مشتمل منصوبے پر تقریباً ستر ارہ روپے لاغت آئی ہے اس میں ایک اٹھائیس سٹیشن ایک سو چالیس ٹاپس ہیں منصوبے کا آٹھ کلومیٹر فلائی اوورز اور تین کلومیٹر انڈر پاس پر مشتمل ہے تشاور والوں کی مشکل آسان ہو گئی تین سال پہلے چھ ماہ کی ڈیڈ لائن سے شروع ہونے والا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکم عظیم و شان منصوبہ بس راپڈ ٹرانزٹ مکمل ہو گیا عظیم عظم عمران خان جمرات کو افتتاح کریں گے منصوبے کی تعمیر کے لیے خیبر پختونخواہ حکم دوہزار تیرہ میں ایشیای بینک سے تقنیہ کی مدد کی درخواست کی جس کا مقصد پشاور کے بد انتظامی اور خستحال شہری نقل و حمل کے نیٹورک کو جدید تقاضوں سے ہم اہم کرنا تھا منصوبے کا افتتاح پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی صوبائی حکم ایشیای بینک کے تعاون سے دوہزار سترہ میں شروع کیا تھا اس منصوبے میں تقریب ان ستر ارب روپے لاغت آئی ہے جو ستائیس اشاریہ پانچ کلومیٹر پر مشتمل ہے اس میں 32 سٹیشن جبکہ 140 ٹاپ ہیں منصوبے کا آج کلومیٹر فلائی آورز اور تین کلومیٹر انڈر پاس پر مشتمل ہے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک کا فاصلہ آٹھ سو بچاس میٹر ہے پی ڈی اے نے یہ منصوبہ تکمیل کے بعد چانس پشاور کے حوالے کر دیا اور اس میں انٹیلیجنس ٹریکنگ سسٹم کو فاعل کر دیا ہے اس منصوبے کی تعمیر پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ڈی اے نے ایشیای بینک کتابوں سے 2017 میں شروع کی ایک اندازے کے مطابق بی آٹی میں تین لاکھ چالیس ہزار مسافر روزانہ سفر کریں گے جس کے لیے ایک لاکھ کارڈز فروخت کیے جا چکے ہیں بی آٹی کے لیے سات سو پچاس سیکیورٹی کیمرے بھی نسب کیے گئے ہیں بی آٹی سبھے صبح چھے بجے سے لے کر دس بجے تک عوام کو سفری سہولیات مہیا کریں گی بی آٹی پشاور شہر کے تمام اہم حصوں کو منسلک کرے گی جس سے نا صرف پشاور کی شہریوں کو بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کو بہتر اور آسان سفری سہولیات میسر آئیں گی معذور افراد کے لیے بی آٹی میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تمام ایسی ائر کنڈیشنڈ اور وائ فائی کی سہولیات سے عراستہ ہوں گی تمام سٹیشنوں پر مسافروں کے لیے بیت الخلاق قائم کیے گئے ہیں یہ بسیں ڈیزل ڈیزل الیکٹرک پلگ ان ہائیبرڈز ہیں جو کہ این دن کی مد میں خاطر خوابچت کے ساتھ ساتھ محول دوست ہیں بسوں کے لیے چارجنگ سٹیشن بھی تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ گاڑیوں کی بیٹری ری چارج کی جا سکیں یہ تمام بسیں محول دوست ہیں اور شہر میں فضائی علودگی کو کم کریں گی منصوبے ساتھ ساتھ بائی سائیکل ٹریک بھی بنایا گیا ہے پشاور کے شہریوں نے منصوبے کی تکمیل کو بے حد سراحہ اور عمران خان کے ویجن کی تعریف کی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد بات کریں یومِ ازادی کی تو برے ثقیر میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا وہ درینہ خواب جو مسلمانہ نے ہند گزشتہ دو صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے چودہ آگست انیس سو سنتالس کو شرمندہ تعبیر ہوا اس خواب کی تعبیر ایک فرد واحد کے چشم کرشمہ ساز کا نتیجہ تھی اور وہ فرد واحد قائد عظم محمد علی جنا تھے جنہوں نے اس ملک کی تشکیل کے لیے اپنی محلک بیماری کو چھپائے رکھا اور اسے پاکستان کی تخلیق میں آرے نہیں آنے دیا یہ ایک حقیقت ہے کہ جب برے ثقیر کے مسلمان اپنی بقاہ اور سلامتی کی جانب سے بڑی حق تک مایوز ہو چکے تھے قائد عظم محمد علی جنا نے تدبر فراست غیر متزلزل عزم سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے کام لے کر مسلمانوں کو متحد کر دیا اور سات سال کی مختصر مدت میں مطالبہ پاکستان کی ایسی وقالت کی کہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا لوگ اس حقیقت سے بے خبرت ہے کہ جنا تبدک جیسی محلک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں پاکستان کے بعد زیارت میں صحت بگڑنے پر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناہ کو بتایا کہ انہیں تبدک کا مرض لاحق ہے تو جناہ نے جواب دیا کہ وہ بارہ برس سے جانتے ہیں اور اسے اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو ان کی موت کا انتظار نہ کرنے لگ جائیں بڑے سغیر کی جدوجہد اعزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مسننفین لیری کورنس اور ڈومین اکلاپیا کہتے ہیں اگر ماؤنٹ پیٹن جواہر لال نہرو یا مہاتمہ گاندی میں سے کسی ایک کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر پٹیل کے سینئے اور دفتر میں محفوظ تھا تو شاید پاکستان کبھی مازے وجود میں نہ تھا یہ راز جناہ کے پیپڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی ڈاکٹر پٹیل نے جناہ کی درحاظ پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا ماؤنٹ پیٹن نے قائد اعظم کی وفات کی خبر سننکر کہا تھا کہ ساری طاقت جناہ کے ہاتھ میں تھی اگر کسی نے انہیں بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا راستے کا پتھر صرف میسٹر جناہ تھے پاکستان بننے کے بعد نو مولود مملکت کے مسائل ایسے نہ تھے جن کو قائد اعظم نظر انداز کر دیتے یا دوسروں پر چھوڑ دیتے پاکستان کی داخلہ اور خاجہ پالیسی کا تعاین اور اس پر عمل درامل یقینی بنانا آئین ساز اسمبلی سرکاری ملازمین اور مسلح فواج کو نہ صرف ان کے فرائے سے آگاہ کرنا بلکہ ان کو یہ باور کرانا کہ قوم ان سے کیا توقعات رکھتی ہے ایسے مسائل پر بھرپور توجہ دی قائد اعظم اپنی ارالت کے سبب قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ کی تقریبات میں شرکت سے معذور تھے اس موقع پر آپ نے قوم کے نام ایک پیغام میں فرمایا پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی یہ دنیا کی ایک عظیم ترین مسلمان ریاست ہے اس کو سال بسال ایک نمائن کردار ادا کرنا ہے اور ہم جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے ہمیں ایمانداری مستعدی اور بے غرضی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا ہوگی سچ نیوز سے فیل بقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے سچ نیوز